موسیقی 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 دیکھیں اس کی امپورٹنس یہ ہے کہ چونکہ پرائیم ویٹنس تھے اس سارے کیس میں اور چونکہ یہ کنڈیوٹ تھے جو ان کا ایک سٹانس ہے کہ ان کو کہا گیا اور انہوں نے لکھا حکانی صاحب کے کہنے کے اوپر اور پھر اس کو انہوں نے امریکن آثورٹیز مائک مولن کو پہنچایا سو پہلے تو دیکھیں جو بھی آج انہوں نے کہا وہ تو آرڈی ایک ایفیڈیوٹ کے تحت سپریم کورٹ کو بھی دے چکے تھے اور تقریباً وہی باتیں انہوں نے کمیشن کے سامنے بھی پیش کی اس میں تو کوئی خاص چیز ریویل نہیں کی لیکن ایک فیکٹ بہت امپورٹن ہے کہ انہوں نے اپنی تیسٹیمنی دے دی خود جو انہوں نے کمیشن کے سامنے بتا دیا تو اب اس کیس کی امپورٹنس ایک دفعہ پھر بہت امپورٹن ہو گئی ہے کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ پہلے پاکستان میں ان کو آنا تھا اور گورنمنٹ کی تمام تر ایفرٹس کی گئی ہیں کہ ان کو بھگایا جائے پریمٹ کیا جائے کہ وہ پاکستان نہ آئے اور وہ چونکہ نہیں آ سکے تو پھر یہ ڈاؤٹس پیدا ہو گئے تھے کہ شاید اب یہ کیس میمو گیٹ ختم ہو گیا ہے اور چونکہ جو اجاز منصور صاحب ہیں وہ پاکستان آ نہیں سکتے اور وہ آنا شاید نہیں چاہتے یہ دونوں چیزیں کہتے رہے لوگ سارے لیکن الٹی میٹلی آج چونکہ کمیشن کے سامنے انہوں نے بات کی تو یہ کیس انگرم سے آپ سمجھتے ہیں کمیشن کے جو آراکین ہیں یہ جو ویڈیو لنک ہے منصور اجاز صاحب کا اس نے اثر ڈالا ہے ان پر کمیشن کے آراکین پر جی ڈیفنیٹلی دیکھیں اچسلف ان کی جو تیسٹیمنی ہے اس کی بہت ہوتی امپورٹنس ہے کہ وہ خود پیش ہو گئے کمیشن کے سامنے ویڈیو لنک اور انہوں نے تمام تر وہ باتیں جو پہلے ایک ایفیٹیوٹ کی تحت آئی تھی انہوں نے خود بتا دی اور اس لحاظ سے اس کیس کی امپورٹنس ہو گئی اور میرا حال ہے کہ کمیشن کے پاس فور دا فرس ٹائم ایک کنکریڈ چیز ہائی ہے کہ اب وہ اس کو لے کے تو آگے پروسیڈ کر سکتے ہیں مختلف مواقعوں پر منصور اجاز صاحب نے آج اس بات کا بھی انکشاف کیا ہے کہ پاکستان میں جو آلہ سیول اور فوجی حکام ہیں ان سے بھی ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں تو آپ نے بھی جیسے کہ کہ اب پھر اس کیس کی تھوڑی سی امپورٹنس بڑھ گئی ہے آپ سمجھتے ہیں کہ اسکری اداروں یا اسکری حلقوں پر بھی اس کا کچھ دباؤ پڑے گا دیکھیں دباؤ تو ان کے اوپر ایک دیفنیٹلی ہے کہ ظاہر ہے چونکہ آرمی چیف اور آئیس آئی چیف نے تو بہت اس کے اوپر کلیر سٹیٹمنٹس دیں سپریم کورٹ کے سامنے اور اسی قسم کی سٹیٹمنٹس آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے جو پارلیمنٹ کی کمیٹی ہے نیشنل سیکیورٹی کی اس کے سامنے بھی دی اور ناو ویڈو ایکسپیکٹ کے جی چونکہ کمیشن بھی اب ان سے بھی مانگے گا ایس آئی چیف سے بھی مانگے گا کہ آپ اپنی ایویڈنس لے کے آئیں آپ کی جو انٹریکشن ہوئی تھی سو ان کے اوپر تو دباؤ ہے لیکن ایک بات دیکھیں بڑی بڑی کلیر ہے کہ پہلے آج سے پہلے یہ کیس جو تھا ایک بندے کے اوپر اجاز منصور کے اوپر کیا وہ آئیں گے کے نہیں آئیں گے تو جیسے کہ میں نے پہلے کہا چونکہ آج وہ پیش ہو گئے ہیں تو اب اس کی ایمپورٹنس تھوڑی نہیں بڑی بہت بڑھ چکی ہے اور اب پریشر سب کے اوپر ہوگا اور میں آپ کو بتاؤں آپ نے کہا آپ کہہ رہے تھے پریشر سب پر ہوگا لیکن میں نے وہ سوال کہ آپ کو یاد ہوگا کہ یہ کیس جب شروع ہوا تھا تو پاکستان میں نہ صرف فوجی یعنی کہ اسکری ہماری ادارے بلکہ سیاسی پارٹیز بھی سامنے آئیں جیسے کہ میاں محمد نواز شریف تو آپ کو یاد ہے کہ وہ تو سپریم کورٹ بھی جانے کو تیار ہو گئے تھے لیکن جب مین موقع آیا اور جب ڈیٹ تھی تو پھر گھمارے میں سے ایسا لگ رہا تھا ہوا ہی نکل گئی ہے سب بیک فٹ پہ چلے گئے تھے دیکھیں میاں صاحب کی جہاں بات کر رہی ہیں دیفنیٹلی سپریم کورٹ گئے انہوں نے پٹیشن دائر کی اور اس کے بعد جہاں پہ ایک ڈیڈرنگ نظر آئی آن پارٹ او پی ایمل این کے وہاں پہ کہ جس وقت گارنمنٹ نے تمام تر ایفرٹس کی کہ اجاز نصور پاکستان نہ آئیں اور یہ بہت عجیب قسم کی بات تھی کہ ایک اہم ترین ویٹنس جو ایک ایسے کیس میں آ رہا ہے جو کہ ہائٹرزن جو انوالو ہے جس میں پاکستان کی سیکیورٹی کی اوپر بڑے سیریس قویشنز ہو رہے تھے ان کو آنے نہیں دیا جا رہا تو وہاں پہ جہاں پہ اپوزیشن کا رول ہونا چاہیے تھا تو وہاں پہ میں صرف پی ایمل این کی خاص طور پہ اور باقی بھی جو اپوزیشن کی جو پولیٹکل پارٹیز ہیں ان کا جو رول ہونا چاہیے تھا وہ رول ڈیفنیٹل نہیں تھا اس طرح کہا یہی گیا کہ غبارے میں سے ہوا نکل گئی اور پھر اسی طرح کی باتیں ایویڈ ڈیفنس کے بارے میں کی گئی لیکن آج 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 ویسے یہ ہے کہ جو پی ایمل این کے جو لائرز ہیں وہ آریڈی آپ کو پتا ہوگا کہ وہ اجاز منصور صاحب کے پاس کھڑے ہیں وہاں پہ ان کو کراس ایکزیمن کرنے کے لیے لینن میں ہائی کمیشن میں بیانات میں لیکن وہ تیزی نہیں آ رہی بیانات کہاں چلے گئے ہیں جیسے پہلے تیزی آ رہی تھی بیانات میں بلکل صحیح ہے دیکھیں بیانات بلکل صحیح بات ہے بیانات یہ ہم میرا حیل ہے یہ دیکھیں بیانات اس وقت آنے چاہیے تھے جب گورنمنٹ کا پریشر تھا کہ اجاز منصور نہ آئے تو اس پریشر کو روکنے کے لیے اور اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ایک بہت زبردست قسم کا کاؤنٹر جو ہے سٹیٹمنٹس آنی چاہیے تھے اپوزیشن کے ذریعے جہاں پہ پولٹیکل پارٹیز کا رول بڑا ڈیوبیوس ہوا اس مسئلے میں تو وہاں پہ ہمارا میڈیا کا بھی آپ دیکھیں میڈیا کے ایک بہت بڑی تعداد میں لوگوں نے یہ کوشش کی کہ اس کیس کو دبا دیا جائے اور انہوں نے رول اس طرح کا ادا کیا کہ ایز ایف کہ ان کو میں الیگیشن لگا رہا ہوں کہ ایز ایف کہ ان کو کہا گیا ہے کہ آپ اس چیز کو لیکن انصار باسی صاحب میں یہ جاننا چاہ رہی ہوں آپ کہہ رہے ہیں نا کہ دبا دیا کیوں دبا دیا گیا کیا کچھ پردہ نشینوں کے نام سامنے آنے والے تھے یا آ جاتے ہیں یہ در تھا دیکھیں دیفنیٹلی اس میں آپ دیکھیں کہ ایک تو جب حکانی صاحب کے اوپر فرض کرنے انڈائٹمنٹ ہوتی ہے تو آپ یہ اندازہ لگائیں کہ اگر اس کیس سے ہوتی ہے اگر ان کے اوپر یہ کیس پروو ہوتا ہے تو اس سے اٹومیٹیکلی پریزیڈنٹ کا نام آتا ہے چونکہ آج بھی آپ کو پتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ باس کہ جہاں پہ جب لفظ استعمال ہوگا تو یہ انڈرسٹیننگ تھی کہ باس کا مطلب یہ ہوگا کہ پریزیڈنٹ زنداری اور آپ کو پتا ہے کہ میمو میں بھی باس کا لکھا ہوا تھا سو اس قسم کے حالات اس قسم کے جو حالات ہیں اس میں ڈیفنیٹلی پریشرز بہت ہیں سٹیکس بہت ہائی ہوتے ہیں اور پھر اس میں آپ یہ دیکھیں کہ جو کنفرنٹیشن ہو گئی تھی آرمی اور ہماری سیول گارمنٹ کے درمیان اسی مسئلے کے اوپر اور پھر اٹھا سیم ٹائم چونکہ آپ یہ دیکھیں کہ کیا وجہ تھی کہ امریکن ڈیفرنٹ امریکن اتھارٹیز کی طرف سے بہت پریشر ڈالا گیا اجاز منصور کے اوپر انڈائریکٹلی کہ وہ یہ ٹیسٹیمنی نہ دیں اور آپ دیکھیں حیرانگی کی بات یہ ہے کہ ہر سیکنڈ اتھارٹی نے امریکہ سے بیان دیا حسین اکانی صاحب کے حق میں سو آپ یہ دیکھیں کہ سٹیکس صرف پاکستان میں نہیں یہ لگتا ہے کہ سٹیکس وہاں بھی تھے اگر میں وہ یہاں لکھا تو گیا لیکن اگر ہماری اس میں انوارمنٹ تھی تو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ اس میں چکے مجھے ایک بات اور آپ یہ بتائیے گا کہ آج جب ہم نے ویڈیو لنک سٹیٹمنٹ دیکھا ہے منصور اجاز صاحب کا تو آج نہیں سے پہلے بھی وہ کہہ چکے ہیں کہ ان کی وفاداریاں جو ہیں وہ امریکہ کے ساتھ ہیں ظاہر ہے وہ امریکن سٹیزن ہیں لیکن اب ان کے دل میں یہ پاکستان کی اتنی محبت کیسے جاگ گئی ہے یہ کچھ کچھ صحیح لگ رہا ہے آپ کو کوئی دال میں کچھ کالا کالا تو نہیں لگ رہا ہے دیکھیں 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 یہ تو باتیں فروم ڈے ون کی جاتی رہی ہیں ہمارا دیکھیں ایک بات انڈرسٹینڈ کرنے کی ہے کہ جب ہمیں یہ یہ کنفرم ہو گیا کہ میمو لکھا گیا اب کیا ہم اس میمو جب لکھا گیا تو اس کو اگنور کر دیتے کہ بلکل چڑھیں ٹھیک ہے لکھا گیا عمل نہیں ہوا یا ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ایک فیر انکوائری ہو انویسٹیگیشن ہو تاکہ یہ پتہ لگے کہ وہ میمو اگر لکھا گیا تو کیا اس میں کسی پاکستانی کی انوارمنٹ ہے کہ نہیں ہمارا یہ کنسرن ہونا چاہیے ہمیں اجاز منصور سے لینا دینا نہیں یہ تو ہماری ایک ایڈوانٹیج ہے کہ اجاز منصور اگر صحیح کہتا ہے وہ بھی پروو ہو جائے گا لیکن انصارباسی صاحب ایک پوائنٹ یہاں پر اور ہے کہ منصور اجاز کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو دیکھیں ان کی اپنی ریپو بھی تو کچھ اتنی خاص اچھی نہیں ہے بعض حوالوں سے آپ دیکھیں کہ پاکستان میں وہ گورنمنٹ کو مختلف گورنمنٹ کو تنقید کا نشانہ بناتے رہے ہیں پھر وہ بینکرپٹ بھی رہے ہیں اس کے علاوہ بہت سی گورنمنٹ کو دسیبل کرنے میں بھی ان کا تھوڑا بہت ہاتھ ہے دیکھیں یہ ایلیگیشنز ہیں بہت سی اور یہ ڈیفینیٹلی ہے کہ پاکستان آمی اور آئیس آئی اور ان کا رول بھی ہے ایسی بھی رپورٹس آئی ہیں کہ ان کا رول بھی رہا گورنمنٹ کو رمو کرنے میں لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں تو پھر ان کے سٹیٹمنٹ کو سیریس لینا چاہیے نہیں نہیں دیکھیں ہمارا مقصد یہ ہے کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ فرض کریں کہ آپ کے گھر میں کوئی ڈکیٹی ہوتی ہے اور آپ کو یہ پتہ لگتا ہے کہ آپ کے گھر کا کوئی بندہ انوالور آپ کو جو انفرمیشن دے رہا ہے وہ کوئی ڈاکو کا ساتھی ہے مجھے یہ بتائیں کہ آپ کیا اس کی ایویڈنس نہیں لیں گے آپ اس سے بات نہیں کریں گے نہیں تم تو ڈاکو ہو تمہاری تو ریپوٹیشن اچھی نہیں ہم تم سے بات نہیں کریں گے پھر آپ کو تو انفرمیشن لینی ہے ساری کی ساری ہمیں اس وقت کوشش یہ کرنی چاہیے کہ تمام تر انفرمیشن جو ایویڈنس ہے ہم کلیکٹ کریں تاکہ یہ پتہ لگایا جائے کہ کیا یہ سازش پاکستان کے اگینس تھی کیا یہ سازش یہاں سے کی گئی یا واقعتنی یہ سازش تھی صدر زداری صاحب کے اگینس یا کانی صاحب کے اگینس بہت شکریہ سینئر صحافی اور تجیدگار انسارو باسی صاحب ہم سے بات کر رہے تھے آج کے ہماری پہلی خبر کی جانب اور اب یہاں پر ہم لیں گے بریک لیکن بریک سے پہلے آج کا ہمارا فیس بک سرویس سوال اور سوال ہم دیکھتے ہیں سوال یہ ہے کیا محمود سکینڈل کا حتمی نتیجہ نکلے گا سوال ہے کیا محمود سکینڈل کا حتمی نتیجہ نکلے گا اس کا جواب ہم آپ کو بتائیں گے بریک کے بعد آپ دیکھتے رہیے پیس منٹ موسیقی موسیقی